دوستو اگر آپ بھی کین ویلیمسن کو ایک بہترین پلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا تیسرا مقابلہ ہیدراباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں چیپوک کے میدان میں کھیلا گیا اب اس مقابلے میں ہار اور جیچ سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ آخرکار کین ویلیمسن جیسے تکچ کھلاڑی کو بینچ پر کیوں بیٹھایا گیا ہے جس پر ڈیویڈ وارنر کی تو جمکہ رالوچ نہ ہوئی ہے لیکن اسی بیچ ٹیم سے باہر بیٹھے کین ویلیمسن نے تو کچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا تو دوستو کین ویلیمسن نے اپنے ٹیم سے باہر ہونے پر کیا کہا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ایسی ٹیم جو کین ویلیمسن کی عجت کرنا نہیں جانتی انہیں کس ٹیم سے کھیلنا چاہیے تھا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے ہائی سکورنگ میچ کو انتیم اوورس میں کولکاتا کی ٹیم نے دس رنوں کے چھوٹے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا اس میچ میں نے تیش رنہ کی اسی رنوں کی پاری نے مقابلے کو شروعاتی دور میں ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا تاتھی راہو ترپاٹھی نے بھی بہترین بلے بازی کری اور دینیش کارتک نے بھی نو گیندوں میں پائیس رن لگا کر اسی میچ کے انتیم اوورس میں کےکی آر کی ٹیم کو وہ ضروری رن دلا دیئے جس سے کی ٹیم کا سکور ڈیر سو سے اچھل کر سیدھا ایک سو ساتاسی تک پہنچ گیا جیتنے کے لیے ہیدراباد کی ٹیم کو ایک سو اٹھاسی رنوں کا لقش چاہیے تھا اور ویسے تو مقابلے کی شروعات میں ہی سب کو پتہ جل چکا تھا کہ ویلیمسن ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن جب سب کو دکھائی پڑا کہ ویلیمسن کی ضرورت کتنی زیادہ ہیدراباد کی ٹیم کو اصلی جنگ تو تب سے ہی چڑنی شروع ہو گئی سوشل میڈیا پر دراصل دوستو سلامی جوڑی تو بری طریقے سے فیل رہی ہیدراباد کی اس کے بعد جانی بیسٹو منیش پانڈے نے ارد شدکیاں پاری ضرور کھیلی لیکن کوئی ایسی بڑی پاری نہیں چل پائی جس کے چلتے ہیدراباد کی ٹیم اس ہارے ہوئے یا پھر ہائی سکورنگ میچ کو جیت کر دکھا دے اور زہر سی بات ہے کہ ایسے سمیے پر کین ویلیمسن جیسے بلے باز جو کہ فیلال بینچ پر بیٹھے ہیں وہ ٹیم میں سب سے اہم رول ادا کر سکتے ہیں دراصل کین ویلیمسن تو وہ کھلاڑی ہیں جو کہ ہیدراباد کو فائنلز تک لے جا چکے ہیں لیکن جیسے ہی کین ویلیمسن کو باہر کیا گیا اور اس پر ان کا انٹریویو لیا گیا تو انہوں نے کوچھ ایسی بات کہہ دی کہ سب کا دل ہی جیت لیا دراصل آپ کو بتا دے کہ کین ویلیمسن نے میچ کے بعد اپنے انٹریویو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم نے ہر مائنے میں پہتر پردیشن کیا یہ ایک بیٹنگ پچھ ہے اور مقابلے تو ہائی سکورنگ جانے ہی تھے لیکن جس طریقے سے ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے فائٹ بیک کیا اور لکشے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں چھوڑی وہ واقعی میں قابل تعریف ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے مل کر لکشے کو حاصل کرنے کا وہ ہر ایک پریاس کیا جس سے کی ہم جیت سکتے تھے ہا لیکن مجھے یہ ضرور لگا کہ انٹ میں کئی نہ کئی ہم پہتر فنش کر سکتے تھے اگر تھوڑی سی تیز گتی سے اور رن بنتے تو شاید اس مقابلے میں جیت ہماری ہوتی پرنت مجھے پورے اقین ہے کہ اگلے مقابلے میں ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑی اور پہتر پردیشن کریں گے دوستو کین ویلیمزن سے جب یہ ہے پوچھا گیا کہ آپ کو ٹیم سے باہر کیوں کیا گیا ہے تو اس بات کا ہنسکر جواب دیتے ہوئے ویلیمزن نے کہا کہ یہ سب تو ٹیم مینجمنٹ کے فیصلے ہیں ہم تو بس پفارم کرنا جانتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے دوستو کین ویلیمزن جیسے کھلاڑی جو کی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل کھیلیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ وہی ٹی 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 ٹیم سے باہر بیٹھے ہیں یا بعض سوشل میڈیا پر کسی کو نہیں پچ رہی لیکن کین ویلیمزن کی مہمتہ کو تو دیکھئے کہ ٹیم سے باہر ہو کر بھی وہ ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے پر انتہ دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا کہ ان ویلیمزن کو واقعی میں ایدراباد میں کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد